اوکے اس کے بعد یہ بائی ڈیفالٹ وہ میری سیٹنگ اٹھا رہا ہے ڈی اینے سرور کی جو کہ میں نے اپنی ہی ڈومین کو اس کے ساتھ ہی اپنا ڈی اینے سرور اسوسیٹ کیا ہے تو اس نے آٹومیٹکلی اٹھا لیا ہے ٹین 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 میرے سب اپنے سرور کا آئی پی ہے اور یہ ایزے ڈی اینے سرور ورک کر رہا ہے تو سمپل اس نے اس کو فکر کر لی اب آپشن دیکھیں آرہا ہے آئی پی اڈریس رینگ بسیکلی یہ آپ کی سکوپ ہوتی ہے یہاں پہ لکھا بھی بڑھا جو ڈیفائن دا سکوپ اڈریس رینج آپ جو رینج یہاں ڈیفائن کریں گے وہ رینج بسیکلی آپ کا سرور یوز کرے گا آپ اپنی جو کلائنٹ مشین ہے وہ اس رینج میں سے آئی پی گیٹ کر سکیں گے اور آپ کا سرور جو ہے وہ اس رینج میں سے آئی پی جو ہے وہ دے سکے گا تو میں آپ کیا کرنے لگا ہوں سٹارٹ آئی پی اب میں بسیکلی پہلے اپنا آئی پی دیکھ لوں یہ نہ ہو کہ میرا آئی پی کے ساتھ اس کا کوئی کانفلیکٹ بغیرہ آج ہے آئی پی کانفلیکٹ کمانڈ سے مجھے پتا چلا جو میرا اپنا مشین کا آئی پی ہے that is 10101010 یہ میں نے اس سٹیٹک دیا ہوئے یہ سرور کو ہم کبھی بھی ڈینیمی کے لیے آئی پی پہ نہیں رکھتے ہیں سرور کو ہمیشہ سٹیٹک آئی پی دیے جاتے ہیں تاکہ وہ پرمنٹلی جو ہیں وہ آئی پی کے ساتھ اس کو ہم بائن کروا دیتے ہیں اب رینج بیسیکلی میں ڈیفائن کرنے لگا ہوں 101010.51 سے ڈیفائن کرتے ہیں سٹارٹ اور 10.10.10.60 تھا یعنی کہ میں نے کتنے آئی پی دے رہے ہیں دس آئی پی کہ ایڈ دا سیم ٹائم میرے جو دس کلائنٹس مشین دوں گی وہ آئی پی یہاں سے لے سکیں اس پیس پر ڈیپین کر رہا ہے کہ آپ آئی پی کی رینج کیا ڈیفائن کرتے ہیں آپ کی مشینیں کتنی ہیں اور وہ ساری جوزیبل آئی پیز ہونے چاہیے ہیں یہاں پر آپ نیٹ ورک اڈریس براڈکاسٹ اڈریس کو سائیڈ پر رکھیں گے تو اب دیکھیں یہاں پہ نیچے آپشن آ رہا ہے سب نیٹ ماس کا اگر آپ نے سب نیٹنگ کی ہوئی ہے آپ نے اس کے اوپر کوئی سب نیٹس ڈیفائنڈ کی ہوئے ہیں تو آپ اس کے اکورڈنگلی یہاں پہ اس کو سیٹ کریں گے دیکھیں اب اگر آپ کی نیٹ ورک کی بٹس نائن ہے ٹین ہے ٹین ہے ٹیلیون ٹویلو ہے وہ اس کو اکورڈنگلی سیٹ کرے گا فالر ٹائم بینگ میں کیا کر رہا ہوں میں کسی قسم کی کوئی سب نیٹنگ یوز نہیں کر رہا میں سیمپل یہ کلاس ہے یہ تو سلیش ایٹ کا سب نیٹ ماس گروز کروا رہا ہوں سیمپل نیٹس پہ کلک کرتے ہیں یہ ہمیں وہ کہہ رہا ہے کچھ آئی پی اس میں سے آپ ایکسکلوٹ کرنا چاہتے ہیں ملک ہو سکتا ہے آپ نے اس میں سے دو تین آئی پی رکھنے ہوں جو آپ کسی مشین کو آپ کے باس کا کمپیوٹر ہے یا آپ کا اپنا پی سی ہے اس کو آپ آئی پی دینا چاہتے ہیں ہم ایکسکلوٹ کروا سکتے ہیں for example 10.10.10.51 یعنی کہ جو پہلا آئی پی ہے اور 10.10.55 تک کر لیتے ہیں اس کو ایڈ کر دیتا ہوں اب بسیقلی یہ مجھے کیا بتا رہا ہے کہ آپ 51 سے لے کے 55 تک ایکسکلوٹ کروا رہے ہیں یہ آپ سرور کے پاس رکھوا تو رہے ہیں لیکن آپ سرور کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ آئی پی کسی مشین کو جو مشین ریکویسٹ کرے اس کو نہیں دینے یہ آپ آئی پی اپنے پرسنل یوز کے لیے اور اس کو آپ بعد میں سٹیٹک ویب میں یوز کروانا چاہتے ہیں میں نے کہا کیا اس کو یہاں سے ایکسکلوٹ کروا دی ہے سیمبل نیکس پر کلک کریں گے یہ دیکھیں یہ وہ لیس دوریشن ہے جس کی میں بات کر رہا تھا کہ یہ آپ کو بائی ڈیفورٹ آٹھ دن کے لیے لیس دیتا ہے اس کو آپ یہاں سے چین کر سکتے ہیں لائک آپ نے اگر آٹھ گھنٹے کے لیے سیٹ کرنا ہے آٹھ منٹس کے لیے بھی سیٹ کرنا ہے تو اس کو آپ اس طریقے سے سیٹ کر سکتے ہیں تو فیلہ حال کیوں گے ہم ایس سج یہاں پہ سیمبل ٹیسٹنگ کر رہے ہیں تو ایس سج اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو چینج کرنے سے ہمیں تو ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کلائنٹ سائیڈ پہ آئی پی آٹومیٹکلی گیٹ ہوتا ہے دی ایس سی پی کا رول ایڈ کرنے سے دی ایس سی پی کو کنفیگر کرنے سے ہم اس کی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اب یہاں پہ جو بیسک سیٹنگز تھی وہ ہو چکی ہیں لیکن وہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ دو جو وانٹ کو کنفیگر دی ایس سی پی آپشن فور دس سکوپ نو اب فردر بھی ہم اس کو کیونکہ انیبل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم نیکس پہ کلک کریں گے اور یہاں سے وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کے راوٹر کا ڈیفارٹ گیٹ وے یعنی کہ آپ اپنا یہاں پہ گیٹ وے اگر یوز کر رہے ہیں تو اس کو آپ بتا دیں کہ میرا یہ ڈیفارٹ گیٹ وے ہے یہ بیسکلی وہ اڈریس ہے جو اس نے آفر کے اندر کلائنٹس کو بھی بھیجنا ہے تو ہم ایک اڈریس اس کو بتا دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ففٹی ون جو آئی پی ایکسکلوڈ کروایا ہوا تھا وہ ہم یہاں پہ ایڈ کروا دیتے ہیں یہ میرا گیٹ وے کا اڈریس ہے اوکے اس کے بعد یہ بائی ڈیفارٹ وہ میری سیٹنگ اٹھا رہا ہے ڈی ای نیس سرور کی جو کہ میں نے اپنی ہی ڈومین کو اس کے ساتھ ہی اپنا ڈی ای نیس سرور اسوسیٹ کیا ہے تو اس نے آٹومیٹکلی اٹھا لیا ہے ٹین 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 میرے سب نے سرور کا آئی پی ہے اور یہ ایز ایڈی ای نیس سرور ورک کر رہا ہے اس نے اس کو فکر کر لیا اس کے بعد یہ ون سرور کی آپشن آتی ہے جس کو ہم لوگ یوز نہیں کرتے ہیں میں نے اس کو کبھی نہیں یوز کیا اس کو ہم سمپل سکپ کر سکتے ہیں سمپل نیکس کیا تو یہاں پہ آپشن آ رہا ہے سمپل نیکس کریں گے اور فنش کردیں گے آپ نے سمپل کیا کیا ہے ایک سکوپ کنفیگر کی ہے ڈی ای سی پی کی جو کہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا بھی تھا اب اگر میں سکوپ کو ایکسپلور کروں تو یہ مجھے دکھا رہا ہے کہ آپ نے ٹین 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 فیفٹی ون سے لے کے ٹین 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 سکسٹی تک کے جو آئی پیز ہیں یہ آپ نے سکوپ میں رکھوائے ہیں لیکن اس میں سے آپ نے فیفٹی ون سے لے کے فیفٹی فائیو تک کو ڈسٹیبیشن میں سے ایکسکلوڈ کروا دیں گے ٹھیک ہے اب ہم اگر دیکھیں تو یہ دیکھیں آئی پی بھی فور کے اوپر اور سکوپ کے اوپر سائن آف ایکسپلیمیشن آ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ ابھی ورک نہیں کرے گی اس کے اوپر میں رائٹ کلک کروں گا اس کو ایک دفعہ ریفریش کریں گے ریفریش کرنے سے دیکھیں کیا ہوا اس کے اوپر گرین کلر کا آئیکن آ گیا اب جو ہے یہ سکوپ صحیح طور پر کام کر رہی ہے اس کے علاوہ یہ ٹاپ پہ بھی ریفریش گیا بٹن ہوتا ہے یہاں سے بھی ہم اس کو سم ٹائم اگر اس وجہ سے بھی ارر آ جاتا ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ ریفریش کریں تو آپ کا جو کلائنٹ مشین ہے وہ آئی پی گیٹ کر لیتا ہے تو یہ بیسیکلی کام تھا ہمارا سرور سائٹ کا اور ویری سیمپل کہ آپ نے دیر سی پی کو کس طریقے سے سیٹ کرنا ہے میں نے بلکل بیسیک سی سنیریو لیا ہے کہ ہم نے ایک سب نیٹ لیا سیمپل کوئی سب نیٹنگ نہیں کی اور سیمپل سی سکوپ کنفیگر کی ہے ٹیسٹنگ انوائرمنٹ بنایا ہے اگر ہم چیک کر سکیں کلائنٹ سائٹ پہ آئی پی جو ہے وہ آٹومیٹکلی گیٹ ہوتا ہے کیا نہیں اب ہم آتے ہیں اپنی کلائنٹ سائٹ پہ فینڈوز ٹین اس کو میں لاغن کرواتا ہوں رائٹ ڈاؤن میں ایڈمیسٹیٹر سے اس لیے لاغن کروارا ہوں تاکہ میں اس کی جو سیٹنگز وغیرہ ہیں آئی پی وغیرہ کی سیٹنگز وہ میں چینج کر سکوں ظاہری بات ہے اگر میں اس کو ڈومین یوزر پہ لاغن کرواتا تو پھر یہ سیٹنگز چینج نہیں ہونی تھی پھر اس نے مجھ سے پاسورڈ مانگنا تھا کہ آپ کے پاس جو رائٹس ہیں وہ نہیں ہیں ncpa.cpl کی کمانڈ ایکزیکیوٹ کرتے ہیں جس سے میں اپنا یہ جو نیٹوک اڈاپٹرز ہیں وہ میرے پاس آ جائیں گے اور اس ٹائم یہاں پر ایک ہی اڈاپٹر ہے اس کی اگر میں سیٹنگ دیکھوں یہ وہ سیٹنگز ہیں جو ہم لوگوں نے خود سے کی ہوئی ہیں یہ ہم لوگوں کے پہلے کام کر چکے ہیں اب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ اس آئی پی کو آٹومیٹیکلی مشین گیٹ کرے تو میں آپٹین این آئی پی اڈریس آٹومیٹیکلی پہ کلک کروں گا اور ڈین ارس کی سیٹنگز بھی آٹومیٹیکلی گیٹ کرواؤں گا اس کو سیمبل کیا کرتے ہیں اوکے کرتے ہیں کلوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو تھوڑا سا ٹائم لے رہے یہ بیسیکلی وہ ڈورہ پروسس سے لا رہا ہے اس ڈورہ پروسس کو اب کمپلیٹ ہوگا یہ چند سیکنڈز میں اس نے اس کو کمپلیٹ کیا اب اگر میں ونڈوز آر میں اس کو جا کے چیک کروں کہ اس مشین کا آئی پی کون سا ہے آئی پی کونفیگ یہ دیکھیں اس مشین نے جو آئی پی گیٹ کیا ہے that is 10 10 10 56 first available آئی پی اڈریس from your server side because ہم نے 51 سے لے کے 60 تک کی رینج دی تھی جس میں سے 51 سے لے کے 55 تک کو exclude کر دیا تھا اس نے جو first آئی پی پک کیا ہے اس نے first کمپلیٹ سر بیسیز پہ وہ 10 10 10 10 56 ہے اب ایک اور جو کمانڈ میں نے آپ لوگوں کو ابھی دکھائی تھی سلائیڈ میں آئی پی کونفیگ forward slash all اس کو execute کرواتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں NSA ڈومین ہے اور آئی پی مجھے ملاو ہے 10 10 10 10 56 سبڑن ماس ملا ہے 25500 اور لیز اس نے فرائیڈے نومبر 27 7 49 پی ایم پر اس نے لیز کو پک کیا ہے اور پورے آٹھ دن کیلئے کیونکہ ہم نے سیٹنگ نہیں کی تھی دیسمبر 5 2020 7 49 27 پی ایم پر یہ میری ایکسپائر ہو جائے گی ڈیفالٹ گیٹوے جو ہم نے اس کو دیا تھا اس نے وہ بھی جنہیں کہ جس طریقے سے ہم نے ڈیر سی پی کو بتایا تھا آپ نے کلائنٹ کی ریکویسٹ پر یہ والی سیٹنگ دینی ہے اس نے ایزٹیز وہ سیٹنگ دین ہیں اب ایک اور کمانڈ جو ہم لوگوں نے ابھی چیک کرنی ہے that is ریلیز کی اگر میں اس کو یہاں سے ریلیز کرواتا ہوں ipconfig forward slash release یہ مجھے وہاں سے ڈیر سی پی سے ریلیز کر دے گا اب اگر میں دیکھنا ہو تو ریلیز کرنے کے بعد ipconfig اس کو کیا ip ملتا ہے ابھی تک ip اس نے get نہیں کیا یہ دیکھیں ریلیز کرنے کے بعد جو ip اب یہ machine use کر رہی ہے that is from the range of apipa 169254.5.1 یہ apipa ka ip اس نے pick کی ہے because میں نے اس کو ڈیر سی پی سے release کروا دیا تھا رینیو کی command لکھوں گا اور اس کو execute کر رہا ہوں گا تو یہ دیکھیں اس نے کیا کی ہے دوبارہ سے اپنا ip 10 10 10 56 right now ہمارے پاس plant machine ایک ہے ہاں اگر ایک سے زیادہ machine ہوتی ہیں اور میں same time پر request کر رہا ہوتا پھر تو ہم دیکھ سیکس والا مل رہا تو this far the simple testing اس کو آپ اپنی machine پہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ dacp working اس طرح سے ہوتی ہے اور اگر آپ کے side پر issues آتے ہیں کوئی تو اس کو آپ troubleshoot کر سکتے ہیں اپنی learning کے لیے self learning کے لیے کہ آپ اس کے ساتھ آپ different options کو چیک کر سکتے ہیں سکتے ہیں